بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علیہ السلام مدد جی میرے بھائی آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اہل سنت جو ہے وہ اپنی نماز کا اختتام سلام سے کرتے ہیں یعنی دائیں طرف اور بائیں طرف مو موڑ کے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہیں جبکہ اہل تشیع جو ہے وہ اپنی اہل تشیع جو ہے وہ اپنی نماز کا اختتام اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر کرتے ہیں تو ان دونوں میں فرق کیا ہے اور ایسا کیوں ہے یعنی اہل سنت اگر سلام پڑھ کے نماز ختم کر رہے ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے اور شیعہ اگر اللہ اکبر کہہ کے نماز ختم کر رہے ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے تو اس سے پہلے کہ میں سلام کے اور اللہ اکبر کی دلیل بیان کروں نماز کا ایک فلسفہ بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو فرض کیوں کیا ہے جمعہ کے دن نماز کیوں رکھی ہے عید کی نماز کیوں رکھی ہے حج کیوں رکھا ہے ان کے پیچھے عبادات کے علاوہ ایک معاشرتی پہلو بھی ہے ایک سیاسی پہلو بھی ہے اس کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے اسلام دین معاشرت ہے اللہ تعالیٰ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے اسلام یہ چاہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ رہی ہے 23 سال تبلیغی جد و جہد میں کہ وہ ایک اچھا معاشرہ قائم کر دیں آپ دیکھیں دنیا کی بدترین قوم تھی قریش دنیا کی بدترین قوم تھی عرب دنیا کی بدترین قوم تھی دنیا کی ہر برائی ان کے اندر موجود تھی مگر صرف 23 سال کی مختصر سی جد و جہد کے نتیجے میں اس بدترین قوم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین قوم بنا دیا دنیا کی بہترین قوم بنا دیا تو بارہل میں اب رسول اکرم کی اس جد و جہد کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں اصل موضوع نماز کے حوالے سے ہے نماز کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ نماز کے جو اوقات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائے ہیں وہ تین اوقات ہیں سورہ حود کی آیت نمبر چودہ وَآقِمُ السَّلَاةَ تَرْفِ النَّهَارِ وَزُّلْفِن مِنَ الْلَّيْلِ نماز کو قائم کرو دن کے دونوں اطراف میں اور رات کی ابتدائی ساعتوں میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی تین اوقات ہی بتائے ہیں سورہ نور میں بھی ایک آیت ہے اس میں گو کہ لفظ صلات استعمال نہیں ہوا ہے تسبیع و تقدیز کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن وہاں پر بھی تین اوقات بتائے گئے تو ان تین اوقات میں پانچ نمازوں کو پڑھنے کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحیح بخاری صحیح مسلم بغیرہ میں موجود ہے کہ زہر اور اسر کی نماز کو اکھٹا کر لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مغرب اور عشاء کی نماز کو اکھٹا کر لیا کرتے تھے تو اس طرح تین اوقات میں نماز ادا کی جاتی تھی فجر زہرین اور مغربین اب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد میں سب لوگ اکھٹے ہو جائیں سب لوگ فجر کی نماز کے لیے اکھٹے ہو جائیں اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اپنے اپنے روزگار کی تلاش میں چلے جائیں اپنی بزنس ہے کاروبار ہے دکان ہے نوکری ہے جو بھی ہے کھیتی بڑی ہے اب اپنے کام میں لگ جائیں رزق حلال کمانے میں لگ جائیں پھر زہرین کا وقت آ جائے گا تو سب کے سب دوبارہ مسجد میں اکھٹے ہو جائیں بعد جماعت نماز ادا کریں پھر اس کے بعد آپ اپنی دنیا داری میں لگ جائیں کھیل کود ہے رشتے داروں سے ملنا ہے بیماروں کی تیمارداری ہے اور جو دنیاوی کام ہے آپ میں اس میں آپ اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو کاروبار کرے نوکری کرنا چاہتا ہے تو نوکری کرے کوئی کھیل کود کرنا چاہتا ہے فٹبال کھیلو کرکٹ کھیلو ہاکی کھیلو پڑھائی کرو ٹیشن پہ جاؤ یہ ہے سکول ہے کالج اپنے جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں لگ جائیں مغربین کے ٹائم پر پھر اکھٹے ہو جائیں سارے کے سارے اکھٹے ہو کر پھر جماز جماعت ادا کریں اور پھر اپنے گھروں کو چلے جائیں اور جا کر سو جائیں اب آپ دیکھیں کہ یہ جو تین اوقات ہیں ان تینوں کے درمیان میں جو چوبیس گھنٹے کا وقت ہے ان کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا آٹھ آٹھ گھنٹے تینوں ٹائم میں بن جاتے اللہ ماشاءاللہ موسم کے اعتبار سے ایک گھنٹے دو گھنٹے کا کم زیادہ ہو جانا ہے لیکن بنیادی طور پر جانا یہ چوبیس گھنٹے یعنی چوبیس گھنٹے جو ایک دن ہے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک حصہ رزق حلال کمانے کے لیے دوسرا حصہ دنیا داری کے لیے رشتہ داروں عزیزوں سے ملنے گھومنے پھرنے کے لیے اور ایک حصہ آرام کے لیے سونے کے لیے یعنی مغربین کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاؤ اور پھر فجر کی نماز پہ ہو جاؤ تو یہ چھے سے آٹھ گھنٹے کا پیرڈ ہر ایک میں بنتا ہے موسم کے اعتبار سے اب یہ نماز باجمات پڑھیں اگر باجمات باجمات نماز پڑھنے کا ستر گناہ زیادہ سواب ہے اگر باجمات نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں دفتر میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن باجمات مسجد میں آکے نماز پڑھنے کا فلسفہ کیا ہے اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جب آپ کبھی شیعہ مسجد میں جائیں شیعوں کی مسجد میں وہاں جا کے جب آپ نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ نماز پڑھنے کے بعد جب نماز ختم کر دی جاتی ہے تو پھر ہر نمازی دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھے ہوئے نمازیوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہوتا ہے ان کو سلام کر کے ان کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے پھر جب جماعت ختم ہو جاتی سارے اڑ جاتے ہیں تو جو مولوی صاحب ہوتے ہیں جو پیش نماز ہوتے ہیں ان کے ساتھ لوگ درود شریف پڑھتے ہوئے آتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد پڑھتے ہوئے آتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے پھر دوسرے سے پھر تیسرے سے چوتے سے اس طریقے سے ایک لائن سی بن جاتی ہے سب ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہتے ہیں یہ نماز پڑھنے یہ نماز پڑھنے کا فلسفہ عبادت اپنی جگہ پر لیکن جو معاشرتی فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے مل ملا لیں سلام دعا کر لیں ایک دوسرے سے اور یہ دیکھ لیں کہ فجر کی نماز میں کون موجود تھا اور کون موجود نہیں تھا پھر اگر زہر کی نماز میں کون موجود تھا اور کون موجود نہیں تھا پھر اسی طریقے سے مغربین کی نماز میں کون موجود تھا اور کون موجود نہیں تھا اب جو موجود نہیں ہے اس کے بارے میں پھر تشویش ہوگی کہ یہ ریگولر نمازی ہے ہمیشہ آتا ہے لیکن آج یہ فجر میں نہیں آیا یا زہرین میں نہیں آیا یا مغربین میں نہیں آیا خیر تو ہے کیا مسئلہ ہو گیا ہے کوئی مسئیبت تو درپیش نہیں ہوگی کوئی بیماری تو نہیں ہوگی تو لہٰذا اس کے گھر جائیں حال حوال کرے پتہ کرے کیا مسئلہ تھا کیا مشکل تھی اور پھر اس مسئلہ کو اس مسلمان بھائی کی مومن بھائی کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کریں اسی طریقے سے نماز جمعہ میں نماز جمعہ جامعہ مسجد میں ہوتی ہے ہر مسجد میں نہیں ہوتی محلے کی مسجد میں نہیں جامعہ مسجد میں یعنی ایک علاقے کے لوگ سارے کے سارے ایک مسجد میں اکھٹے ہو جائیں اور اس میں دو خطبہ ہے ایک خطبہ آپ کے دینی مسائل کے لیے مذہبی مسائل کا ہے اور ایک خطبہ دنیاوی مسائل کا ہے دنیاوی مسائل میں مولوی صاحب بتائیں گے کہ جی فلانے مولوی میں پانی نہیں آرہا گیس نہیں آرہی بجلی نہیں آرہی فلانے علاقے میں وبا پھیل گئی ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے اس قسم کے تاکہ معاشرے کو پتہ چل جائے اور وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو سکیں اسی طریقے سے سال میں دو مرتبہ نماز عید کھلے آسمان کے نیچے ایک جگہ پر اکھٹی ہو کے پورے شہر کے لوگ پڑھیں اس کا ایک فلسفہ تو یہ ہے کہ ایک دوسرے سے مل لیں گے ایک دوسرے کے حال حوال ہو جائے گا اور دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی طاقت کتنی زیادہ ہے یہ شو آف پاور بھی ہوتی ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگ اکھٹے ہو گئے ہیں اور ایک جگہ پر نماز پڑھ رہے اور کھلے آسمان کے تلے پڑھ رہے تاکہ دنیا والے سب دیکھ لیں یہ شو آف پاور بھی ہوتی ہے سال میں ایک مرتبہ سب کے سب حج کے موقع پر اکھٹے ہو جائے ہر ملک سے لوگ آئے اور وہاں پر آ کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دکھ درد شیئر کریں بتائیں کہ جی ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں یہ ہے یہ اچھا ہی ہے یہ برا ہی ہے یہ خوبی ہے یہ بہتری ہے یہ سب ایک دوسرے سے شیئر کریں تاکہ پھر ان مسائل کا حل نکالا جا سکے انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ حج کا ایک فلسفہ بھی ہے عبادت اپنی جگہ پر ہے عبادت کا عجر اور سواب اپنی جگہ پر ہے لیکن ایک فلسفہ یہ سیاسی فلسفہ یہ معاشرتی فلسفہ ہے کہ ایک پوری دنیا کی مسلمان ایک جگہ پر اکھٹے ہو کر ایک دوسرے کی پرابلمز کو سنے اور ان کے لئے کوئی حل تلاش کر سکے اب میں دوبارہ آتا ہوں نماز جماعت کے اوپر نماز جماعت میں جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اس میں کچھ ویکنس شیعوں کے اندر پائی جاتی ہے کچھ سنیوں کے اندر پائی جاتی ہے شیعوں میں کیا ویکنس ہے کہ شیعہ ایک دوسرے دائیں بائیں آگے پیچھے کے نمازی کے ساتھ ہاتھ تو ملاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ نہیں کہتے حالانکہ السلام علیکم ورحمت اللہ کہنا چاہیے تھا اور سنی جو ہے وہ دائیں اور بائیں سلام تو کر دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم فرشتوں کو سلام کر رہے ہیں وہ فرشتوں کو نہیں کر رہے ہیں فرشتی تو ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں منکر و نکیر جو ان کو سلام نہیں کر رہے آپ بلکہ وہ جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو سلام کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کو سلام کرنے کا فلسفہ ہے کہ آپ دیکھو کہ آپ کے دائیں میں کون کون نمازی آئے ہوئے ہیں آپ کے بائیں طرف کون کون نمازی ہیں آپ کے آگے کون کون سے نمازی ہیں آپ کے پیچھے کون کون سے نمازی ہیں ان نمازیوں کو سلام کرنا ہے نہ کہ کندوں پر بیٹھے ہوئے فرشتوں کو سلام کرنا ہوتا ہے یہ نماز ختم ہونے کے بعد ہے تیکھیں تو آپ نے اس فلسفے کو ہی اہل سنت نے جو نا بالکل الٹا کر کے رکھ دیا ہے اب یہ کہ جی شیعہ جو ہے نا وہ نماز کا اختتام اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پہ کرتے تو میرے بھائی نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہے نماز کا اختتام بھی اللہ اکبر کے اوپر ہے جب آپ نے نماز شروع کی تھی تو تکبیرت الاحرام سے شروع کی تھی اللہ اکبر اور جب آپ نماز کو ختم کر رہے ہیں تب بھی آپ اللہ اکبر کہہ رہے تو نماز کا اختتام بھی اللہ اکبر ہے نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر ہے تو اب ایک مرتبہ جب آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا نماز کے اختتام پر آپ کی نماز ختم ہو گئی اس کے بعد آپ دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ کہتے ہیں تو ماشاءاللہ احسن طریقہ ہے اور اگر نہیں بھی کہتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینے سے آپ کی نماز ختم ہو جاتی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین